بلال بلال سلو علی العبیب بیٹے اڈیسٹ آئیں بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ کے سامنے ایک مدنی منہ حاضر ہے یہ مدنی منہ اس کی عمر چار سال اور مدرست المدینہ کا یہ مدنی منہ ہے اس کے ذریعے وہ کام ہوا ہے کہ آپ سنے گے تو آپ کے سینے میں جو دی لینا وہ خوشی کے مارے مچانا شروع ہو جائے گا بلکہ امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے کئی ناظرین شاید ہتھو ہاتھ نکی کی دعوت کی اور کافلوں کی نیتیں کر لیں گے تو باہر یہ ہے یاد پکڑیں یہ ابھی آپ کے مسائل بیان ہوئے باہر یہ ہے کہ ہمارا یہ مدنی منہ اپنے والد صاحب کے ساتھ باب المدینہ کی کسی ہسپٹل میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہ مدنی منہ بلال تاریخ کی یہ عادت ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے کا ان کو بڑا جذبہ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ عادت کے لیے گئے تو ان کے والد صاحب بتا رہے کہ یہ ایک ایک مستر پہ جا کر سب کی طبیعت بوچھتا رہا جی خیر خیریت خیر خیریت بوچھتا رہا خیر خیریت پوچھیں اچھا یہ خیر خیریت پوچھیں انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہسپٹال کے گیٹ پہ جا کر آپ نے نیکی کی دعوت دی ہنہ ہسپٹال کے گیٹ پہ جا کر انہوں نے نیکی کی دعوت شروع کر دی تو قریب ہی کوئی خاتون تھی جو اس ہسپٹال میں ایڈمیٹ بھی تھی مریضہ تھی وہ ان کی نیکی کی دعوت کا منظر دیکھتی رہی پھر ان کے قریب گئی ان کے والد صاحب نے جس طرح بتایا میں ارز کرتا ہوں قریب گئی اور اس کو پکڑ کر رونے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی تو یہ جہاں عیادت کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اس جو خاتون ہے اسے طرح دور کر دو کیونکہ یہ غیر مسلم ہیں یہ عورت جو ہے نا غیر مسلم اسے طرح اس کو بچے کو اٹھا دو تو اسی دوران وہ عورت جو تھی جو بلال التاریخی یہ نیکی کی دعوت کا اندہ دے کر رو رہی تھی اس نے بلال کو کہا کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی ہوں آپ نے کلمہ پڑھایا جی ہاں بلال کہہ رہے ہیں میرے کلمہ پڑھا درود پاک بھی پڑھایا تھا درودی باک بھی پڑھایا اور کلمہ بھی پڑھایا والحمدللہ وہ خاتون ہسپٹل میں جاتی وہ بلال التاریخی اس چار سالہ کمسی مبلک کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی مرے تکمیم مرے رسال دعوت اسلامی کی قیوم تھالے دہاں میں مدائے جھوم اُرپے فیدہ ہو بٹا بٹا یا اللہ میری دوڑی بڑی دے اچھا وہ سنا دو وہ نسار تیری چیل پہ نسار تیری چیل پہ مہائی ربیو نولی تھلکوہ ماشینہ تو کی آتا ہے ہلی تلہ موٹھا میں بہار آدھا دیئے میتھے میتھے مکی مدنی مطفا تھالے لہو تعالی آئیو اتھا لم کے دیوانے میں خود کی لہیل دلڈاتی ہے بولا ہو یا دوان ہر حقیقی مطلمان گویا دل کی دوانتے بولتا ہے نسار تیری چیل پہ لپل ہر حقیقی مطلمان ہر حقیقی مطلمان سہین اللہ اپنے دکھا ابلیس کا تذکرہ انہیں مو بگاڑ گئے کیا اور خوشیوں میں مسکرا کر انہیں یہ اس کا عصصہ ہے ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب گندوں کا تذکرہ ہو تو نفرت سے ہو اچھوں کا تذکرہ ہو تو محبت سے ہو اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو مدست المدینہ کو تمام مبلغین کو مبلغات کو تمام متعلقین محبین کو خوب خوب دنیا اور آخرتی برکت عطا فرمائے ماشاہ اللہ تعالیٰ نظر ابت سے مجھے اور اللہ کرے یہ بڑا ہو کر دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنے آمین اللہ مہمار 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 مہمار